اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں عمرہ بحالی چار لاکھ موتمرین کی مسجد حرام میں نماز کی ادائیگی سعودی عرب میں کرونا وائرس کی شدت کم ہونے کے بعد عمرہ ادائیگی کی بتدریج بحالی کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت اب تک مسجد حرام کی پچھتر فیصد گنجائش استعمال کی جارہی ہے کرونا کی وبا پر قابو پانے کے بعد تین مراحل میں عمرہ ظاہرین اور نمازیوں کی بڑی تعداد نے مسجد حرام میں حاصلی دی جبکہ عمرہ سیزن کھولے جانے کے بعد نو لاکھ بیس ہزار افراد نے مسجد حرام میں نماز ادا کی ان میں چار لاکھ آٹھ ہزار عمرہ ظاہرین بھی شامل ہیں پاکستانی روپیہ ایشیا کی تین بہترین کرنسیوں میں شامل پاکستانی روپیہ گزشتہ ساڑھے چھ ماہ سے مسلسل ڈالر کو بھرپو مقابلہ دینے کی وجہ سے ایشیا کی تیسری بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسی بن گیا سائنس کا عالمی دن ایجادات کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن میں بہتری دنیا بھر میں گزشتہ روز سائنس برائے امن و ترقی کا عالمی دن منایا گیا ہے پاکستان گلوبل انویشن انڈکس کی فہرست میں 113 سے 107 نمبر پر جا پہنچا ہے تاہم اب بھی ملک میں سائنسی سوچ اور تعلیم کے فروغ کے لیے موثر اقدامات کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کی جانب سے اس دن کو منانے کا مقصد سائنس کے فیوز و برکات کا اعتراف کرنا اور دنیا بھر کو اس کے مصبت اثرات سے آگاہی دینا ہے روان برس اس دن کا مرکزی خیال عالمی وبا کے تناظر میں سائنس کی اہمیت کا اعتراف کرنا تھا گلوبل انویشن انڈکس 2020 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں دنیا کی سب سے کم سائنسی اجادات تخلیق کی جاتی ہیں اور اس زمن میں 131 ممالک میں پاکستان کا نمبر 107 ماں ہے اگرچہ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان 103 نمبر سے ترقی کر کر 107 نمبر پر جا پہنچا ہے پاکستانی خواجہ سرار ٹرانس جنڈر ہیرو ایوارڈ کے لیے نامزد اکارہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی خواجہ سرار نایاب علی کے لیے ایک اور بڑا عالمی اعزاز ایشیا کے سب سے بڑے ٹرانس جنڈر ہیرو ایوارڈ کے لیے نامزد کر لیا گیا ہے پاکستان کا نام روشن کرنے والے نایاب علی کو دنیا بھر میں خواجہ سرار کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے پر ٹرانس جنڈر ہیرو ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے اس سے قبل بھی وہ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈربن میں ہونے والے دی گالاز عالمی ایوارڈ کو پاکستان کے نام کر چکے ہیں انہوں نے خواجہ سراروں کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی اور وہ پاکستان کے پہلے خواجہ سرار سوشل ایکٹیوسٹ بھی قرار پائے حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ان کو متعدد انعامات سے نوازا جا چکا ہے خیبر پختون خواہ میں کالیجز اور یونیورسٹیز کے لیے موبائل بک شاپ متعرف موبائل بک شاپ پر طلبہ اور طالبات کو پچاس فیصد ریایت دی جا رہی ہے چونکہ اب کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے ڈریکٹریٹ آف یودھ افیلز نے یہ انیشیٹیو اسی لے لیا ہے تاکہ نوجوانوں میں کتاب بینی کے مشغلے کو دوبارہ اجاگر کیا جا سکے پاکستان کی زمبابوے کو آخری ٹی ٹوینٹی میں ہرا کر سیریز میں کلین سویپ پاکستان نے زمبابوے کو آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر سیریز تین سفر سے جیت لی راولپنڈی میں کھیلے گئے سیریز کے تیسرے میچ میں زمبابوے نے ٹوس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو سود من ثابت نہیں ہوا زمبابوے نے مقررہ آورز میں نو وکٹوں پر ایک سو انتیس رنز بنائے پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ حدف عبور کر کے سیریز اپنے نام کر لی بابر آزم قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان مقرر ازرحلی کو کپتانی سے ہٹاتے ہوئے بابر آزم کو قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا اور وہ اب تینوں فارمیٹ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بن گئے ہیں بطور ٹیسٹ کپتان بابر آزم کا پہلا امتحان آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں شامل نیوزرین کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان کی قیادت کرنا ہوگا بابر آزم کا کہنا ہے کہ وہ ٹیسٹ کپتان بننے پر بہت فخر اور خوشی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کا شمار ان چند کھلاڑیوں میں ہوگا جنہوں نے کھیل کے سب سے اہم فارمیٹ میں پاکستان کی قیادت کی ہے آئی ایس پی آر کا نوجوانوں کے لیے مختصر دستویزی فلمی مقابلے کا اعلان پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے پاکستانی ثقافت و تحصیب کو اجاگر کرنے کے لیے مختصر دستویزی فلمی مقابلے کا اعلان کیا گیا ہے اس مقابلے میں بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے فن کے ذریعے غیر معمولی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے مختصر فلموں کے انوان میں پاکستان کے رنگ، وادی سندھ کی قدیم تہذیب، پاکستانی ثقافت اور ہم آہنگی، چھوٹی سنتیں اور خوشخالی پاکستان میں فلاہی کام اور ذریعی مصنوعات کی قدر افضائی شامل ہیں اس فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے باقاعدہ طور پر اصول و زوابط موجود ہیں فیسٹیول میں شامل کیے گئے موضوع میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان کو یکم جنوری دوہزار اکیس سے قبل ریجسٹریشن کروانی ہوگی جبکہ دستاویزی فلم کا پروجیکٹ جمع کرانی کی تاریخ دس مارچ دوہزار اکیس ہے یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ بہترین مختصر دستاویزی فلم بنانے والوں کو نہ صرف ایوارڈ دیا جائے گا بلکہ دنیا کے بہترین فلم ساز انسٹیٹیوٹ کے لیے سکولشپ بھی دی جائے گی شو بس کی نامور شخصیات نصاف کا حصہ بن گئیں ماہرہ خان، ہمایوں سعید، عیوب خوصہ، فرہان سعید، بلال عباس، اکرہ عزیز، سارہ نور عباس سمیت دیگر شو بس شخصیات بھی جوری کا حصہ ہیں تمام فنکاروں نے اس مقابلے کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا ہے ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ اس مقابلے کے ذریعے نوجوان فلم سازوں کو آگے آ کر اپنی صلحیتیں دنیا کو دکھانے کا موقع ملے گا دسمبر میں انٹرنیشنل پاکستان پریسٹیج ایوارڈز کے انعقاد کا فیصلہ انٹرنیشنل پاکستان پریسٹیج ایوارڈز نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باوجود اپنا چوتھا ایڈیشن منقض کرنے کا اعلان کیا ہے آئی پی پی اے کا پہلا شو دوہزار سترہ میں لندن میں ہوا تھا اور اس کے بعد انٹرنیشنل پاکستان پریسٹیج ایوارڈز باقائدگی سے ہر سال منقض ہوئے ہیں خیال رہے کہ آئی پی پی اے ایوارڈز میں ہر سال فلم، میوزک، ٹی وی، فیشن اور سپورٹس کیٹیگریز میں ایوارڈز دیے جاتے ہیں تاہم دنیا کو کرونا وائرس کی وبا درپیش ہونے کے باعث کئی بڑے انٹرنیشنل ایوینٹس یا تو منسوخ ہو گئے یا ورچول منقض ہوئے ان حالات میں آئی پی پی اے کے چیف ایگزیکیٹیو افسر اوربانی علی ملک نے کرونا وائرس کی باوجود ایوارڈز کے اناکات کو ایک چیلنج کے طور پر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے ایک سال بھی نہیں چھوڑا لہٰذا ہم نے ایک ایسا طریقہ لانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم سٹینڈڈ آپریٹنگ پروسیجرز پر عمل کرتے ہوئے شو منقض کریں اور سال ایک مصبت نکتے پر ختم ہو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد